ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں ان کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں اور اب تو خیر پہنتے کم پہناتے زیادہ ہیں سیکڑوں کو پہنا دیتے ہیں دن میں ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے اببہ مسلمان ہیں ہمارے دادا مسلمان تھے ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کل خوبی ہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوا ہے خطنہ ہوا ہے اس سے بڑی ہمارے پاس کوئی پہچانی نہیں بچے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم لوگ عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے اور ربیل اول کی صدیل پینہ نہیں چھوڑتے اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے ہروا کھانا نہیں چھوڑتے ہم اس لیے مسلمان ہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن سمو دکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور دو رکت پڑھ کے ایسا پھاتے ہیں کہ اسے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہو ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام ہندی یا سنسکرٹ میں نہیں رکھا گیا حالانکہ وہ بھی رکھنا جائز تھا ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے اردو میں فارسی میں عربی میں رکھا اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہماری کوئی پہچانی نہیں ہم نے ملیشیا اور انڈینوشیا کی مسلمانوں کی کاپی نہیں کی جنہوں نے اپنی مقامی بھاشا میں لوگوں کا نام رکھا پہچانی ہی چھوٹے کسی بھی مسلمان کا نام پرکاش رکھا جا سکتا ہے کمل رکھا جا سکتا ہے سرندر دھرمندر رکھا جا سکتا ہے مگر ہمارے بزرگوں نے نہیں رکھا اب مکسنگ ہو رہی پہچان نام سے ہو رہی ہے ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام اردو فارسی میں رکھا جا ہے یاد رکھنا گرہر کے غیور غیور مسلمان ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے پتر و ہتخے برو خندق میں پرچم اسلام کو لے رہا ہے ارے ہم وہ مسلمان نہیں ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے انتاقیہ کی کلیساؤں میں خس کے آزان دے دی ہم تو وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے قیسر اور قسرہ کے ایوان میں زلزلہ آجاتا تھا ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا نام سن کر رستم اور سہرات کا میدہ خراب ہو جاتا ہے ہم تو وہ مسلمان تھے جن کا چہرہ دیکھ کر بیت المقدس کا پادری قدس کی چابی قدموں میں رکھ دو ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک لیٹر لکھا تھا تو روانی کا میزاج بدلیا ہے ہم تو وہ مسلمان تھے جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے ایک اشارہ پا کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ارے ہم تو وہ مسلمان تھے جنہوں نے بدروہ ہنین میں توجہ رہے بدروہ ہنین میں رشتہ داروں کے مقابلے دلوار اٹھایا اور اعلان کر دیا کہ ہم رشتہ داری نہیں مصطفیٰ کی وفاداری دے ہم کو وہ مسلمان تھے میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا ہم وہ مسلمان تھے کہ نئی نبیلی شادی نئی نبیلی دلہن سہاد کی رات ہے کان میں الرحیل کی صدای تو اپنی نئی نبیلی دلہن کو اسی سہاد کی رات سہاد کے بستر پہ چھوڑ کر گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کر بیدانے قتال میں اتر کر اپنے پرانوں کی آہودی دے دے ہم وہ مسلمان تھے جن کے تصور سے جن کا چہرہ دیکھ کر لو خدا کو یاد کر لے ارے ہم وہ مسلمان تھے کہ جب فتح قادسیہ کے لیے ہمارے صحابہ نے جب میدانِ کارزارن کو پار کیا تو سامنے دریائے دجلہ آگئی دریائے کی لہریں اونفان پہ تھی مگر سادق نے ابھی وقص کے ساتھیوں نے پروانہ کی اور اپنے دھوڑوں کو اسی دریائے میں اتار دیا اس منظر کو دیکھ کر ہورو غلمہ بھی حیرت میں سائلِ مسرخ کو بھی کہنا پڑا کی تشت تو دشت ہے دریائے بھی نہ چھولے ہم نے بہرے ظلمات میں دورا دیئے نارے تقدیر نارے رسالہ شہزد خزیہ مللہ حضور تاجل علماء حضور تاجل علماء زندہ باز چھٹے 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 مہرہ پا کھنک شہرہ تیرا باپ 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 زندہ باپ چھٹے چھٹے نہارہ پا کھنک شہرہ تیرا اور شرخ افلا کے بلا یک مل جایا حضور تیرا شرخ افلا کے بلا یک مل جایا تیرا رد میں مجھ ایسا پا مل جایا باپ باپ زندہ باپ زندہ باپ تیرا کرتے ہر کھنک شہرہ پا خ پا زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ زندہ باپ چھٹے کھٹے دارے تکبیر ہاتھ اکتبات دیجئے دارے سالہ دارے حیدری دارے خوشیہ فاجہ کے ہم دسوار نسلک اعلیٰ حضور حضور اکتاج و حرمہ سیدی رانیمی اصایت فرمہ دیکھئے گا توجہ چاہوں گا کہ سرب گرگنی آہے دیکھئے گا خودہ خودہ گرگنی آہے لیلہ یکیر تکفی پاپیر کیا بات ہے وہی سوال اللہ گرگنی آہے لیلہ یکیر تکفیر تا تیرا آگر سارے اکتا کمانو تکفیر تا تیرا تکفیر تا تیرا تکفیر تا تکفیر نسلک اگل تکفیر تا تیرا ہر چجے تاستے بھی نایرگر ساپایا ہر چجے تاستے بھی نایرگر کیا جوانے کے دلتے ساپایا موسیقی اس کلام کو تو وہ لوگ وہ راجستانی جھو گئے جو مارواری بولتے ہیں آپ تو اردو بولنے والے ہیں حاصل سرے سرے بلکل توجہ کے ساتھ اور یہ حاصل کلام ہے کہ کتنا خوددار دیکھیں دیکھیں کتنا خوددار ربنا پھول تہاں منگندہ تیرا کتنا خوددار ربنا پھول تہاں منگندہ تیرا تیرا لب ہلائے بنا مل جا تہاں صدقہ تیرا تیرا لب ہلائے بنا مل جا تہاں صدقہ تیرا تیرا کتنا خوددار تیرا تیرا نگندہ تیرا نگندہ موسیقی 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 اور یہ دیکھئے دیکھئے کہ جو لوگ اب تو خیر ہندی کا ماحول پھیل گئے ورنہ پہلے ہندوستانی کے لیے میڈرٹلی ہوتی تھی اردو سیکھنا لیکن جو تھوڑی بہت بہت اردو جانتے ہیں میں ان کی خاص توجہ چاہوں گا اسے نبانا لیکن بس کرم ہو گیا کہ کونس تو کوئی ہاتم ہے کوئی مسلم ہے بخاری ہے کوئی حاکم ہے کوئی مسلم ہے بخاری ہے کوئی حاکم ہے رب کے انتا اسے دو کمر رہنی ہے ہاشم ہے رب کے انتا آپ سے دو کمر رہ بہنی ہے ہاشم ہے کیوں نے قاسم خب اقب لابی کا سبحاندہ رکن مخبن قادر خب مخبتار ہبار زنداب آزم اللہ اکبر يا رسول اللہ زنداب آزم تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ اور ناواز اب دو شیر کے آنے والے ہیں یہ پورے کلام کی جان کیونکہ یہ فکر احمد رضا خان جس سے بدتیدہ آشتر پریشان اور سب اسی لئے تو ہمارا امام فخر احمد دوستان توجہ چاہوں کہ یہ دیکھ لے گا شاید حسان ہے کہ روز میں خیشن توجہ ہے روز میں خیشن وہ شفات کو پکار جاتے روز میں خیشن وہ شفات کو پکار جاتے روز میں خیشن روز میں خیشن کو پکار جاتے سر پکار جاتے سر پکار جاتے خیشن کو پکار جاتے روز میں خیشن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ باز اب وہ شیر آخری شیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز زندہ باز کوئی ترجیح میرا مرجع ہے توجہ ہے آپ آخری شیر ہے اور یہ شیر نہیں مہا شیر ہے بلکہ دراصل یہ وہ شیر ہے جس کی وجہ سے میرا ذوق بیدار ہوا کہ میں اس کلام کی تذبیر ہوں توجہ چاہوں کہ زندگی کے ساتھ خوصلے کے ساتھ یہ شیر کو سمحلنا ہے کہ بھاگوئی ہے بھاگوئی ہے سگے اسحا پہ کہف کی آدت ہم کی آدت پیچھے پیچھے وہ چلا کہ تو پائی جانت میں کہا اور کہا ہوں تیری پیاری صحبت تجھے پیاری صدر سے مجھ کو نسبت میری تر دنبی ہے رکڑ تیرا بابا بابا سبحان اللہ اللہ اکبراللہ یا رسول اللہ زندہ بہت 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 ز موسیقی 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 اور دوسرے حصے کا تعلق صحبتیں سوالے ہی ہیں کہ سچوں کے ساتھ اور بیچ میں واوے اچھ کو ہے جس کی مغایرت بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو پہلا حصہ ہے وہ اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اور اور یہی اور اور چاہیے لئے اور آسان در در دلمہ بیچے اگر آپ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا تعلق شریعت سے کس سے ہے اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق طریقہ سے اب ایسی صورت میں کیا دعوت دی جا رہی ہے اے ایمان والوں شریعت پہ چلو اور طریقہ کا دعوت دعوت اللہ سے درو یعنی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو اللہ باللہالیالیدmealiu گاؤں گاؤں جا کر کاؤں گاؤں ایک گروہ ہے کہ شریعت منزمیت سے چلنے کی کوشش کرتا ہے پھستا تاریخ کیوں پہلی دعوت کو قبول کرتا ہے کی نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے زکاہ کریں گے لیکن بس وہی ہے اللہ پاپ کیا فرما کہ شریعت میں تو چلو یعنی اللہ سے ڈرو لیکن یہ کافی نہیں ہے سچوں کا دامن بھی تھا یہاں وہ بڑھ 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 ایک بات اور بتاتا تھا خوڑا علماء کی لذت کی منطقی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور طریقت عام خاص مطلق کی مجیمت حالانکہ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ بندہ شریعت والا ہے طریقت والا ہے لیکن یہ پاسبر ہے کہ کوئی طریقت والا ہو اور شریعت والا ہے یہ تو ہو سکتا کہ مولی صاحب مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں قابل مرحب آئے ہیں باصلاحیت مگر خان کا ہی تربیت نہیں ملی تو مولی ہیں لیکن یہ باست بل ہے کہ کوئی صوفی ہو اور مولی نہیں میں ان کی بات نہیں کہی کہ جو ہاتھ میں دس انہوں تھی لمبا بال اللہ خیر کر آپ کو سمجھے جن لوگوں کو آواز گوجھ رہی ہاتھ اٹھا کے مطلب توجہ توجہ کے ساتھ تیار ہیں یہ تو ہوتا ہے بندہ قلندر ہے علم کا سکندر ہے لیکن قلندر لیکن یہ سبتا ہے کہ کوئی قلندر ہو اور علم کا سکندر اللہ کسی ولی کسی جاہل کو ولی اللہ کسی جاہل کو ولی اور اگر کسی کو ولی بناتے ہیں تو اسے جاہل رہنے نہیں بابا بابا کیا بات ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو تسدہ سنگوٹی پہن کے لمبے بال میں ان شعبتہ بازوں کی بات نہیں کرتا میں جانتا کہ جو تریخت والا ہوتا ہے وہ شریعت والا ہوتا ہے سر کے بال کس 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 کہ جو سر پے بال ہے یہ کیا ہے شریعت نام ہے سر کے بار اور طریقت نام ہے اس کو سوارنے کے لیے جو لائن بنائی جاتا ہے چھاڑا جاتا ہے بالپورٹ میں مانگ ہوتی وہ کیا ہے بولو زور سے تو یہ تو ہوتا کہ سر پہ بال ہے لیکن کیا یہ مبتن ہے مانگ نکلے اور پالی تو یہ تو ہوتا کہ بندہ عالم ہیں عارف مگر یہ impossible ہے کہ کوئی عارف بھی ہو رہا یہ تو موقن کہ بندہ اللہ کو جانتا کہ وہ عہد ہے سمد ہے اللہ پجاندہ یہ تو ہو سکتا پہچاندہ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو پہچاندہ ہو اور چاندہ اللہ پہچاندہ اے ایمان والوں اللہ سے درو یعنی شریعت پر پرپورتی سے عمل اور اسے کافی نہ سمجھو بلکہ طریقت والوں کا عمل آہا بیشن سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ درو اللہ یہ درد بڑی ہے جی جی بیشن منو وگیانی بیشن نفسیاتی طور پر انسان جس سے جتنا کرتا ہے اتنا نور بھارتا ہے جس سے جتنا دردتا ہے موہ میں ڈھڈک لگ رہی ہے سامنے اگر آپ کے ساپ آ جائے اور ہر ہاں ڈنڈانا ہو گیا سامنے کوئی بندگ لے کے تانگ دے اور ہر ہاں آپ کے پوچھ نہیں ہے کیا کرو یہ ہیومن سکالی ہے منو وگیانی بروب سے انسان جس سے جتنا دردتا ہے اتنا دور بھارتا ہے اگلے جملے بھی خاص بچوں جا ہوں گا بندہ جس سے جتنا دردتا ہے اتنا دور بھارتا ہے مگر صرف اللہ کا دردتا ہے داری تکیر داری رسالہ وزیر فاجل علمہ شہزاد غزی ملیہ کیا بات ہے میں اس کے سوال کر جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اللہ تو قریب بدقسمتی سے ہم اس کے قریب ہوں ہم اس سے ضرور ہوتے ہیں کیوں 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 کی ہم نے اللہ کو چھوڑ کر سب سے ڈڑھنا شروع کی اور یہ نیچرل ہے میرے دوستوں کو ہم نے اللہ سر در در چھوڑ دی اسی لیے سارا کس کس کا ڈر ہمیں لگنے حضرت خاجہ اوہ اسے قرنی جنگل میں بات کرتے نام سنا ہے نا خاجہ اوہ اس کا دن دیکھیں یہ آلم تاوہ اسے قرنی کا سرکار کی سن سن کے خبر ان کی بکرییاں آرام سے گھاس چڑھ رہی اور ایک دھیڑیاں پوخار گھاک والا دھیڑیاں گرگر گھما گھما کے خاجہ اوہ اس کی بکریوں کی حفاظت دھیڑیاں کیا کہاں میں نے دھیڑیاں شیر ہوتا کو میں یقین کرتے ہیں کیونکہ شیر اگر بہت جلس رہے تو بڑا خوددار بھیڑا ہے اگر آپ شیر کو قائدے سے کھلا پلا دو تو آپ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے یوں کہ مواپ جدہ لائے آپ شیر کے ساتھ تہل ہل 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 اور یہ میں کچھ سنائیں بات نہیں کر رہا ہوں میں نے شیر کو پیڑ بڑھ کے کھلایا پھر اس کے ساتھ پانسو میٹر تک کچھ ساتھ پانسو میڈر تک آدھا کلو بھیڑا ہے اب گھرٹ دکھ جائے تو نوچے گھردر چاہے گا ہے اور یہ مندر عجیب خاجہ اوے سے بازت کر رہے ہیں بکریاں آرام سے غنس چر رہی ہیں اور ایک بھیڑیاں کر گر دوماں گمہ کے بکریاں کی بازت کر رہے ہیں ایک راہ گیر ہوا مسافر کا جب اس نے یہ عدبت عوشوہ سنین اکل کنین انکریڈبل انبیلیوبل پوچھا بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈرڈر نہیں لگتا اس بھیڑیے سے ڈرڈر نہیں لگتا تو خاجہ اوے اس نے مسکرا کہ کہا کہ میری بات کر رہا ہے میری بکریوں کو بھی اس سے ڈرڈر نہیں بابا 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 پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرڈر تھا اب یہ بھیڑی آپ اس سے آبابا بابا 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 اور حضور شاہبر زہرا قروبے میں اسلام bun کو بھیڑی سے ڈرڈر ٹول موعدہ اگر تم چاہتے ہوئے ہمارے سماج میں چھپے ہوئے اگر اگر چاہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے سب کپائیں پر کھرار اگر تم چاہتے ہوئے ہمارے علماء پر پاک رکھنے سے پہلے سو بار سوچیں اگر تم خدا کے دشمنوں کو درانا چاہتے ہو تو بس بس اللہ سے درنا شروع کراؤ تم اللہ سے دراؤگے اللہ کے دشمنوں کو درانا چاہتے ہو مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے درنا چھوڑ دیا ایک بات بتاؤں پڑی سی جو لوگ آج کل تو کیا ہے شرم آتی ہے کچھ لوگوں کو مسلمان کہتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں کیا ہے حضور شیخ علیہ السلام اللہ میں مدنی میں حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا نہ شریعت کا لحاظ نہ اللہ کا ڈر جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی ادھر کون دانی بیٹھا ہوا ہے جو بار بار بچوں کو بھیج کے ڈسٹرپ کر رہا ہے کون دانی ہیں وہاں بڑی سخاوت ہے تو یہ خود آجا بچوں سے ڈسٹرپ مت کرو جلسے کو جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا یہ جو آج ہم سنتے ہیں کہ فلسطین میں اتنے مارے گئے عراق میں اتنے مارے گئے فلا رائٹ میں اتنے مارے گئے یہ مسلمان نہیں مارے جانے ہیں یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بیٹھائی جانے ہیں we are just like a father ہم تو نام کے مسلمان ہیں practical مسلمان نہیں acting مسلمان ہیں مسلمانوں کی طرح ہم acting کرتے ہیں practical میں ہم مسلمان نہیں ہیں میں زیادہ دور نہیں جاؤں سرف سو سال پہلے میں ایک مستشریف دیکھتے ایک کتاب نٹ پہ پڑھ رہا تھا وہ مسلمان ہو گیا قرآن پڑھتے پڑھتے پہلے تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اس میں کیڑے نکالنے کے لئے مگر اسے موٹی اور ہیرے دکھنے لگ کیڑے تو اس کے دماغ میں تھے وہ نکل گئے اور اس کی جگہ قرآن سے نکلنے والے موٹی اور مرجان اسے لگے تو اس نے پڑی لمبی تفصیلی کتاب لکھی how i become muslim انگلیش میں وہ بک ہے اس میں اس نے لکھا کہ انیس سو چوبیس ٹھیک سو سال پہ یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے تک ترکوں تم ترکوں کی اسی بتانا انیس خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے تک مسلمان جھوٹ نہیں دیتے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سود نہیں کھاتے تھے شراب تو چھوڑو کسی کا پانی بھی بغیر اجازت کے نہیں دیتے اتنے سچے تھے کہ یہی دیکھ کے میں نے قرآن پڑھنا شروع تھا وہ آگے لکھتا ہے اور یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھ رہنا کہ ان کے دادا کتنے سچے تھے چھوٹ بولتا ہی نہیں تھے وہ لکھتا ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں جب کوئی انسان بہت زیادہ سچ بولتا تھا ہمیشہ سچ بولتا تھا تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی سفت سچ بولا ہے کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا زیادہ دور نہیں سفت سو سال پہلے سفت سو سال پہلے ہم ایسے مسلمان تھے اور آج بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے آج جو سب سے زیادہ چھوڑ بولے وہ ہم جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم اتنی خوبصورت عبادت نماز ہے لیکن جو اس کا مزاق لائے وہ ہم جو سود کھائیں اکثر ہم شراب پینے والے اس میں کی کرنے والے نہ جانے کتنے طرح کے نشے کرنے والے مسلمان آج ہم میں ہیں اپنے تھڑکتے ہوئے مومن دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان بھاری سے بتاؤ کہ ہم اس لائے تھے کہ ہمیں اچھا مسلمان کہا جائے اچھی اچھا امتی کہا جائے ہم تو ایسے مسلمان ہیں آج اگر چار پیسہ کمانے کے لیے جھوڑ بھی بولنا پڑ جائے بہت حسنے سے ہمارا نوجوان بولتا رات دن شراب کباب شباب میں گزارتا صبح و شام اتے بڑھتے حرام کاری کرتا ہے پہلے حرام کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا اب تو موبائل آ گیا گھر ہی میں حرام کاری ہو رہی تمہارا بیٹا تمہاری جوان بیٹی رات کی سردی میں رضائی کے اندر موبائل کیسا استعمال کر رہی ہے کس سے چیٹنگ کر رہی ہے ہمیں نہیں پتا آج ہم ایسے مسلمان ہیں اب اگر ہماری ایسی دردت ہو گئی تو اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں اللہ پاک کا ارشاد ہے توجہ سے سنو میں جو لوگ نعرے تکبیر اور رسالت والی تقریب بہت سننے کی عادی ہیں میں ان سے بڑی معذرت میرا دل آج بہت زخمی ہے اور میرے ایک ساتھی کو اننیسیسی جو ہے لوگوں نے اٹھا لیا اور میرا دل بہت زخمی ہے اس لیے میں شاہر ہوں کہ میں آج اپنا زخم زخم جگر آپ کو سنا ہوں کتنی پیاری امت ہوا کرتی تھی یہ اور آج ہم کیا ہو گئے اس طرف اس طرف اس ذہن کو رکھو عزیز آنے ملت ہم اسے مسلمان ہیں حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا ہے کتنے لوگوں نے سنا ہے ذرا ہاتھ اٹھا ہے جنہوں نے سنا ہے سے وہی اٹھائیں ہیں دسپندرہ لوگ ہیں حجاج بن یوسف کی رکھتا ہے بڑا کرو شاشک تھا بسرہ کا گورنر تھا حاکم تھا بلکہ یوں کہا جائے بسرہ کا بادشاہ تھا بنی امیہ کے زمانے میں سب سے گروہ شاشک ہی تھا اتنا ظالم تھا کہ یزید بھی اس کے ظلم کو دیکھ کے شرم آ جائے صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ جس گروہ نے اسے عاشرواد دیا تھا اسی گروہ کو کرسی سے اتار کے اس کی کرسی پڑھیں حجاج بن یوسف ایسا ظالم کہ گروہ جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس کو ڈی مونیٹائز کر کے نوڈ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلانے لگا ایسا ظالم تھا علماء مشایخ جو جمعہ میں وہاں تقریر کرتے تھے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ خدبے میں میرا خدبہ پڑھو اور اگر کوئی مفتی یا مولانا یا امام نہیں پڑھتا تھا تو اس کی داڑھی کچھوا لیتا تھا پوری مشنری کو اپنے کنٹرول میں کر لیا کوئی اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھاتا تھا تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں آپ کو دماغ اپنا ادھر گھر لے جا دے کی ضرورت نہیں اور جا رہا ہے تو جانے بھی روکتا کون اتنا بڑا ظالم تھا اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف بس ایک نیک کام اس نے کیا تھا بہت بڑا کام ایسا نہیں کہ ظالم کوئی اچھا کام نہیں کرتے کرتے ہیں ایک بہت اچھا کام کیا اور اگر اللہ اس کام کی وجہ سے اسے بخش دے تو اللہ کا فضل ہے اور نہ بخشے تو اس کا عادل ہے اور وہ نیک کام یہ تھا کہ اس نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیں سری لنکا سدن انڈیا اور میڈلیسٹ کے کچھ عجمی ملک اور ادھر ما برا ان نہر میں جو ترکوں کے ملک ہیں جو بیکستان کذاخستان ترکمانستان یہاں کے مسلمانوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں اعراب نکتے زبر زیر لگا دیئے یہ وہ کام ہے جس کے سہارے ہم نے پہچان لیا کہ یہ با ہے یہ تا ہے نہیں تو جس پہ دو نکتہ اسے تا سمجھتے ہیں جس پہ ایک نکتہ اسے با سمجھتے ہیں اس میں پہلے قرآن میں کوئی نکتہ ہی نہیں تو یہ اس نے ایک بڑا سامجھتا ہے لیکن اتنا ظالم تھا اس کے بارے میں میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کوئی کبوتر اگر ہوا میں اڑتا تھا پہلے زمانے میں خط کتابت کبوتروں کے ذریعے ہوتی تھی تو وہ پتہ لگاتا تھا یہ اگر ہمارے محل سے نہیں اڑا ہے تو اڑتے اڑتے اسی کبوتر کو مار دیا جاتا تھا تاکہ یہ جو پرچاروں پرسار ہے یہ ادھر سے ادھر نہ جائے یعنی پورے سوچنا پرساروں کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا آج کی زبان میں کہا جائے تو پورا میڈیا پھنی جب میں رکھ لیا تھا عیسیٰ تھا کون زور سے بولو حجاج بن یوسف یوسف اتنا ظالم خاجہ ہوئے سے خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی بارگاہ میں آیا رو رو کے عرض کرنے لگا حضور یہ حجاج سے چودہ سو برس پہلے کی بات ہے پونے چودہ چودہ سو برس پہلے حضور یہ اللہ اس حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا یہ اتنا بڑا ظالم صفاق دھڑا لے سے ظلم کر رہا ہے اس حجاج نامی شیطان کو اللہ اتار کیوں نہیں دیتا اتنا کہا تھا حضرت خاجہ توجہ چاہو چاہو یہ جملہ ضائع ہو گیا تو پورا جلسہ ضائع ہو گیا کہاں بولنا ہے وہ بک بھی تہکر لیا کرو حجاج بن یوسف اتنا ظالم خاجہ حسن بسری نے سر اٹھایا اور پر جلال لہجے میں کہا سن یہی پوچھ رائے نا کہ اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا سن صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ بٹھا کچھ پلے پڑھا اللہ سبحانہ اللہ براؤت ہم بکوز ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج جیسا سلطان سر پہ بٹھایا ہے اب اگر تمہیں لگتا کہ ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں تو تمہیں ادھر ادھر کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں بس طوبہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے روضہ رکھنے کی ضرورت ہے ایسے مسلمان بننے کی ضرورت کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے وہاں جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا جب تم یہاں کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں غیر جب دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے بلکہ کہے جب ایک چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے نارے تبیر نارے رسالت حضورت آجل علماء حضورت آجل علماء نارے تبیر بابا زندہ بازل اتنا بڑا ظالم تھا اس لئے صرف ایک ہی راستہ ہے رجوع کرو کیا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو اپنے نفس کا محاسبہ کرو اپنے نفس امارہ کو پاک کر کے نفس لوامہ اسے اور ترقی دے کے نفس ملہمہ اسے اور ترقی دے کے نفس مطمئنہ اسے اور ترقی دے کے نفس راضیہ اسے اور ترقی دے کے نفس مرضیہ بنالو اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دو اسی کی مرضی سے جیو جس کی مرضی سے آئے ہو جس کی مردی سے جاؤ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم رجوع نہیں کر پا رہے ہیں توبہ کرتے ہیں آج شراب نہیں پینگے کل پھر پیتے ہیں زینہ نہیں کریں گے ایک ہفتے بعد پھر کرتے ہیں جیسے ہم ہم ویسے ہماری توبہ مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے کردار و عمل کو نبوی سیرت کائینہ دار بنا لو مصطفیٰ کے عصوہ حسنہ کو اپنا لو اور کبھی موقع ملے تو چوبیس گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم ایسا نکالو کہ تم رہو اور تمہارا خدا تیسرا کوئی نہ ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاؤ میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل فجر کی نماز میں تُو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے دو بودہ سوہ کی گرا دی تو قیامت کے دل میرا مولا رحمتوں کے دریابہ زندہ باز زندہ باز بہت اچھا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باز زندہ باز اللہ اکبر میں کسی گوڑھے یا کسی شیخ کی مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری مسجدوں میں اسی کو موزن بنایا جاتا ہے جو کم سے کم ستر سال کا حج کو چلا ہے بڑھا لوریز ہو چکا ہے لیے موت کا پائمانہ لا حول ولا کن جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ازان کے ثواب کو ازان دینے کے ثواب کو امت سے چھپائے رکھا اتنا ثواب ہے کہ اگر بتا دو تو امت ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی قتال کرے گی کہ میں ازان نہیں کروں اس لیے میں کسی بڑھے کی مثال نہیں دوں گا وہ تو جھکمار کے مسجد میں جاتا ہے نوجوان ہو زیادہ تو نوجوان کی مثال اس کے من میں کتنا اللہ کا ڈر ایک نوجوان بیس بائیس سال کا بالکل گبرو کڑیل جوان اپنی قوم کا سپہ سالار نکل پڑا نکل پڑا چلتا رہا دریا کے کنارے چلنا تھا اس کے پاس جتنے بھی اس کی گھٹری میں پوٹلی میں جتنا سازو سامان کھانے پینے کا تھا وہ سفر کی لمبائی میں ختم ہو گیا آگے چل کے بھوک لگی نوجوان نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں سفر کرتا رہا پھر اور بھوک کی شدت نے اسے تن کیا اللہ کی رحمت کو جوش آیا دیکھا کھجوروں کا نخلستان نظر آیا دل میں خیال آیا چلو کھجور کھا کے پانی تو ہے بس کھجور کھا کے میں اپنی بھوک مٹا دوں جیسے ہی کھجور کے درخت کے قریب پہچا رک گیا اندری اندر آواز آئی اس کا مالک تو ہے نہیں تو کھائے گا کیسے اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا یہی تقویے کا پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا نہیں کھایا چلتا رہا بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا لڑکڑا لڑکڑا کے نوجوان گرنے لگا سامنے مردار چڑیا دیکھی سوچا لاؤ اسے بھون کے کھا دوں کیونکہ جان بچانے کے لیے مردار اس حد تک کھا سکتے ہیں جس حد تک جان بچ جائے یہ نہیں کہ اس سے پیڑ بھرنا نوجوان کو فتوہ پتا تھا لیکن اس نے کہا فتوہ اور ہے تقویہ اور ہے اس نے اس نے فتوے پہ نہیں تقویہ پہ عمل کیا کیا اللہ دیکھا نوجوان چلتا رہا آنکھوں کے سامنے شدت سے اندھیرہ بھوک نے اسے تڑپا رکھا رحمت خدا کو چوشا دیکھتا کیا ہے کہ جس دریہ کے کنارے وہ چل رہا تھا اسی دریہ کے کنارے ایک لال لال سرخ سرخ سیب نظر آئے سیب اتنا لال تھا کہ دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پہ اتنی لالی آگئی جتنی اس سیب نے نہیں اٹھایا نہ دیکھا آؤ نہ دیکھت آؤ سیب کھالی واقعہ سب سنتے ہوں میں نتیجے پہ آنا چاہتا کھالی سیب کھایا تو راحت ملی راحت ملی تو طاقت ملی طاقت ملی تو طاقت کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی جب کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی تو دماغ میں نے کیا کیا یہ کس کا سیب میں نے کھالیا حالانکہ بہتا سیب لکتا لقیت کے زمرے مال غنیمت کھالی کیا بورا کیا جیسے ہم بہتی مشلی کھالی لیکن یہ فتوہ تقوی اس کا تقوی تو یہ ہے کہ میں نے کس کا سیب کھالیا اس کا مالک کون آج تک میں نے کبھی لقمیں حرام نہیں کھایا یہ کیسے میرے کھالی یا کیا کروں تو یہ حضم ہو جائے گا اور حضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے گا اور خون کا قطرہ بن کے میرے سارے خون کو گندہ کر دے گا ذرا اس نوجوان کے تقوی کو دیکھو گریر والوں مرہدہ بھاس سنبھل والوں دلی جاتے ہو کیفشی میں چیکل کھاتے ہو مکڈونالڈ میں پیزہ برگر کھاتے ہو کیا سوچتے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے وہ سیب کھا کر لڑکا نوجوان بے چین ہے کیا کرو رونے لگا اللہ اس کے مالک سے مجھے ملا دے تاکہ سیب حضب ہونے سے پہلے میں اس مسئلے کو حل پھر دل میں خیال آیا کی ہو نہ ہو جس رخ سے یہ سیب بہتا ہوا آیا ہے چلو ادھر چلتے شاید کوئی سورا ہو نوجوان چلتا رہا ہم میلوں کا سفر کرتے 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 دیکھتا کیا ہے کہ ایک پیڑ ایک درخت سیب کا اس کی ایک تہنی جو ہے وہ ستح آب سے بلکل تچ ہے اس میں چار پانچ لال لال سیب لٹکے ہیں نوجوان کے من میں بہورا خیال آیا ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی تہنی سے ٹوٹا ہو گا چلو اندر چلتے ہیں شاید باغبا اس کا مالی مل جائے اس سے پہلے کی سیب حضم ہو کے خون بن جائے اس کا پاؤں پھکڑ کے معافی مانگ دوں گا نوجوان اندر آیا زور سے بولا کوئی ہے کوئی ہے دیکھتا کیا ہے کہ ایک بابا ہاتھ میں ڈنڈا لی ہے ضعیف ہیں شیخ فانی ہیں ہاتھ میں ڈنڈا لی آئے کہاں بولو میں ہوں کہاں بابا آپ اس باغ کے مالک ہوں کہاں میں مالک ہوں کہاں بابا مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑا ظلم کلی اپنی جان پہ کہاں کیا بیٹا کہاں میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھایا کہاں میری اجازت کے بغیر میرے باغ کا سیب ارے جب کوئی آیا نہیں تو تو نے کھایا کیا تو نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک کی شدت سے پریشان تھا نہ خجور کھائی نہیں کھایا نیرا آیا گر گیا لوڑ گیا پھر کھڑا ہوا حرام کا لقمہ خون کا حرام قطرہ بن گیا تو میرے شریر کے سارے خون کو گندہ کر دے گا پھر اُلٹے اسی پہر لوٹا اور چلتے چلتے میں نے یہ تہنی دیکھی یہ درخ دیکھا یہ سیب دیکھ آپ کو دیکھا بابا مام کر دو اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ کا اس بابا کا مات تھن کا اوہ یہ اکیس بائیس سال کے عمر میں اتنا اللہ کا در توجہ اتنا اللہ کا در من ہی من میں سوچا یہ تو بہت اونچی چیز ہے شیخ نے کہا بیٹا تو نے ظلم تو کیا گناہ کیا اتنی آسانی سے تجھے نہیں جھوڑوں گا میری ایک شرط ہے نوجوان نے کہا بابا پہلے معاف کرو میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں باز روایات میں آیا کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں کہو تو آپ کا ساری زندگی غلام بننے کو تیار ہوں میں آپ کا کپڑڑا دھون بستر در شاؤ آپ کی گھر آپ آج کا یہ نوجوان ہوتا یہ فیس بک اسٹاگرام ایکس والا تو کہتا اے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں آپ کا داماد بننے نہیں آیا مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام اسے جلدی تھی کہ جلدی معافی مل جائے اس نے کہا بابا گواہ رہنا میں آپ کی بیٹی سے شادی کو تیار ہوں بلا اپنی بیٹی کو میں بھی نکاح کر تب تک وہ شیخ نے کہ دیکھ ایسا نہ ہو کہ تو بات میں یہ کہے کہ بوڑھے نے دھوکہ دے دیا ایسی بیٹی تھما دیا اس میں یہ کمی وہ کمی اس لیے سن میں ساری کمیاں خود بتا دوں تاکہ بات میں دھوکہ نہ رہے میری بیٹی جس سے تیری شادی ہوگی وہ آنکھوں سے اندھی اور سن کان سے بہری اور سن مو سے گوگی بھی نوجوان نے کہ اچھا اور سن ہاتھ سے لونی بھی اور سن پاہ سے لنگڑی بھی آج کا یہ نوجوان ہوتا جو بائی کو ایسے ایسے چلاتا ہے تو کہتا اے اللہ یہ موڈل تُو نے میرے ہی لئے بچائے رکھا جو اندھی بھی ہو بہری بھی ہو گونگی بھی ہو لولی بھی ہو لنگڑی بھی ہو مگر نفس تو سب کے پاس ہوتا ہے ایک لمحے کے لئے اس نوجوان کو بھی جھٹکہ لگا کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں جو میری نائف پارٹنر بنی نہیں سکتی جو خود بے سہارا ہو میرا سہارا کیا بنے گی اندھی ہو بہری ہے گونگی ہے لگڑی ہے لولی ہے جھٹکہ لگا نوجوان تھا لیکن اللہ کا ڈر اس پر غالب اس نے کہا بابا گواہ رہنا بس کم مجھے ابھی ماف کرو ابھی ماف کرو میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کو تیار اتنا ہونا تھا مختصر سے ماحول میں شادی ہو گئی مختصر سے مہر کے ساتھ عدا ہو گئی شب زفاف ہے سہار کی رات شیخ نے نوجوان کی پیٹ پہ ہاتھ رکھا کہا جا بیٹا تیری بیوی میری بیٹی تیرا انتظار کر رہی دروازے کے قریب نوجوان پہنچا تو رک گیا اندر خیال آیا کہ یہ تو اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی ہے مگر سلام کرنا تو نبی کی سنت میں سلام کروں کا جاہے وہ جواب دینا جیسے دروازہ کھولا تو ایک آہت محسوس ہوں سلام کیا تو اندر سے جواب ملا اور دیکھا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی نہ کوئی پہری نہ کوئی لولی نہ کوئی لنگڑی بلکہ ایسی خاتون جیسے الگ رہا تھا جنتی ہوروں نے کسی دوشیزہ کا سنگار کیا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے بدر منیر نے بلائے لے لی آج کا نوجوان ہوتا تو سوچ لگتا میں غلطی سے دوسرے کمرے میں آگئے چلو میں اپنی بیوی کے پاس بات میں جاؤں گا پہلے یہاں ٹائم پاس کر لوں مگر اس نوجوان کے تقوے کو بابا آپ تو مجھ پہ رہن نہیں آتا کیا ہوا کہ ایک گناہ کیا تھا سیف کھا کر تو اندی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنی پڑی اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تب تمہیں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا کچھ تو مجھ پہ رہن کر آپ نے کہا اندی بہری یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جنتی خور کوئی بیٹی ہو چہرہ ایسا تھی کس چشم فلک نے ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو مجھے میری بیوی کے قبرے میں لے چلو جہاں میری بیوی اندی بہری ہوں گی لنگڑی بیٹی ہے میرا انتظار کر رہی ہوگی میں وہاں جاؤں گا اتنا سننا تب تک اس شیخ کس نے حضرت عبداللہ سومری اس نوجوان کی پی کس نوجوان کی حضرت سیدنا شیخ جدنا ابو صالح موسی جنگی دوست اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے یہی حسن کی ملکہ تیری شریک حیات ہے یہی خوبصورت مہجبین تیری بیوی میں 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 جب تیرے اندر دیکھا کہ ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا بیچائن تو میں سمجھ گیا کہ میری سیدہ امم الخیر کے لیے میری اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر داماد مجھے ملنے والا نائنگ جس طرح میری بیٹی لا جواب ہے اسی طرح کو بیٹی لا جواب جب جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور جناب سیدہ تیبہ امم الخیر جیسی ماں ہو جب انتو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن تب جا کے غوث آدم کا جنم ہوتا ہے جنم اس لئے اپنی نسل کو سبحان اللہ تو خود سبحان جاؤ نسل کو اچھی قوم کے سامنے دینا ہے تو خود اچھے بن جاؤ یہ نتیجہ ہے کہ پیٹا پیدا ہوا تو وہ عبدالقادر جیلانی جسے نکل کا ہوا سورة سلام کرتا وہ عبدالقادر جیلانی جن کی ہر حرکت پر مشیعت کی نظر ہو وہ عبدالقادر جیلانی جن کی طبیعت ہی شریعت کے رنگ میں ڈھلی ہو وہ عبدالقادر جیلانی جو فرش پر رہ کر عشق نظارہ کرتا ہو وہ عبدالقادر جیلانی جو پرتوے ذات محمدی ہو وہ عبدالقادر جیلانی جس نے مہمبر پہ کھڑے ہو تو کہا قدمی ہا دی میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو سب نے گردن جھکا دی اور سب کی جھکی گردن یہ اعلان کرنے لگی کہ عبدالقادر ہم دیرہ وہ قدم اپنے پاؤں پہ کیوں نہ رکھ ہے اپنے گردن پہ کیوں نہ رکھ ہے تیری گردن پہ مصطفیٰ کے قدم اور سنیے میں سمجھتا ہوں کہ میں سلسلے گفتگو کو کیونکہ اتنے ہی کھلانا چاہیے جتنا حضم بد حضمی نہ اجازت ہے دو چار پانچ منٹ اور ہی اس لئے کی جو دوسرا حصہ ہے طریقت والا اگر اس پہ ہم نے کچھ نہیں کہا تو گھڑ بڑ ہو جائے اور سچوں کے ساتھ ہو جائے ہو جائے اس کی کئی ایک مثالیں ہیں ایک آسان نزال دے کے بعد تو فینش کروں گا حضرت اوزائر علیہ حضرت ایک ٹوٹی پھوٹی وادی سے گزر رہے تو جب کئی لاشوں کو دیکھا ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا پانچ منٹ میں بعد ختم ہو رہی ہڈیوں کے کنکال کو دیکھا تو آسمان کی طرف سر کی کہے اللہ انا یحیی حادی اللہ باد موت اے اللہ یہ جن کی ہڈیاں سوک کے مرج جا گئی ہیں انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا آواز آئی آواز آئی انا یحیی حادی اللہ باد موت مرنے کے بعد ہاں اس جملے پہ ذرا غور مرنے کے بعد انہیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا حضرت ازہر کا یہ جملہ تھا اور کتنا یقین تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا تو جواب بھی ملے اللہ پاک نے فرمایا اے حضرت یہی چاہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کروں گا سن فَأَمَا تَهُ اللَّهُمِ عطا سو سال تک حضرت ازہر پر موت تاری کر دی زور سے بولو کہیں سال تک موت سمجھتے ہیں نا اچھا جب آئی گی تو سمجھ جائیں موت کہتے ہوا انفصال روح عن الجسد روح کا جسم سے نکل جانا کیا ہے یعنی سو سال تک حضرت ازہر جو ہیں وہ فلسطین کی وادی میں پڑے ہیں اور ان کی روح کبز مولا سو سال سو سال کے بعد روح ازہر کو جسم ازہر میں اللہ نے پلٹا دیا جب پلٹا یا تو جسم حرکت آئی حضرت ازہر ان کے بیٹھ گئے رب تعالیٰ نے فرمایا کم لبست کتنا آرام کیا حضرت ازہر نے اپنا بال دیکھا ناخن دیکھا کپڑا دیکھا سب ٹھیک تھا ارز کیا اللہ لبست یوم ایک دن اور آواز نہیں بل لبست می اطعام بلکہ تو نے سال سال تک آرام کیا انگر الہ طعام گا شراب کلم یت سن تو کیا سمجھتا کسی تیرا کپڑا تیرا ناخن تیرا بال ہی محفوظ رہا اپنے کھانے پینے کو دیکھ سون لم یت سن سپوائل نہیں ہوئے سڑے گلے نہیں خراب نہیں ہوئے باس نہیں آرہی مہک نہیں آرہی لیکن تو یقین دلانے کے لیے ایک چیز رکھی ہے میں نے اس گدے کو دیکھ تو تھوڑا سا دور تھا کافی دور تھا حضرت عزیر دیکھ ہڈیوں کا دھاچہ بن چکا ہے کنکال بن چکا ہے سو سال اب میں تیرے سامنے اس کھال بناؤں گا بال بناؤں گا پوسٹ بناؤں گا گوش بناؤں گا اب تو یقین کر لیں کہ جب میں درے سامنے مار کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے دن تو ان الحکم اللہ اللہ وہاں تو صرف ہماری ہی حکمرانی ہوگی اس میں جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ کھانا پینا خراب نہیں ہوا کھانا پینا زور سے بولو خراب روایات میں ہے کہ گوش کے سوکھے ٹکڑے تھے خراب نہیں ہو ستو تھا خراب نہیں ہوا شہد تھا خراب نہیں ہوا خجورے تھی خراب نہیں ہوا کچھ سبزیاں تھی خراب نہیں ہوئیں روٹی کا ٹکڑا تھا خراب نہیں ہوا پانی خراب نہیں ہوا سو سال تک نہیں خراب ہوا جانتے کیونکہ وہ پورا کھانا پینا ایک پوٹلی میں تھا کس میں تھا گھٹری پوٹلی کیا کہتے ہیں پوٹلی کہتے ہیں پوراپ میں گھٹری کہتے ہیں ایک پوٹلی میں تھا اس میں تھا زور سے بولو اور پوٹلی کہاں تھا اللہ والے کے کام ہے کہش کرو یار سو لینا بعد میں اللہ والے کے اللہ کی شان دیکھو اللہ والے کو بچایا اللہ والے کی صحبت اور قربت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو بچایا اور یہ گدہ صحبت سے دور قربت سے دور تھا سڑ بھی گیا کل بھی گیا ارے سمجھو یار اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہ جاؤ اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھو بغداد نہ جاؤ اجمیر نہ جاؤ کلیر نہ جاؤ کچھوچا نہ جاؤ بریلی نہ جاؤ اگر کوئی ایسی بکواس کرے جھگڑا مت کرنا سمجھ جانا یہ گدہ ہے کیا ہے کہنا گدھے پہلے تو انسان تو بن غوث کا کتہ تجھے مسلمان بنا دے گا آپ ذرا سوچو کہ جب ساتھ رہنے کا فیض یہ ہے صحبت کا فیض کہ سچوں کے ساتھ ہونے سے جب بے زبان دانا اور بے زبان کھانا سو سال تک نہیں بگڑ سکتا تو وہ سننی بھی نہیں بگڑے گا جو دامنے اب تلقہ در جیلانی تاں کے بڑے مولا کریم ہم سب کو غوث عظم کی نسبت کا فیض عطا فرمائے انشاءاللہ پھر اٹھارہ تاریخ کو تھوڑا کم تھندک رہے گی یوسف پورک لیا اٹھارہ کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی مولانا حسنین صاحب نے مہر لگا دی یہ رہیں گے انشاءاللہ تو بالکل آنا ہے انشاءاللہ اور بالکل پورے حوصلے سے انشاءاللہ رات بھی ہوگی اپنی بات بھی ہوگی واخر دعوانہ